اب یہاں جناب زکریہ لے گئے وہاں بحث شروع ہو گئی یہودی جو علماء تھے کہ زکریہ اب تک کبھی خاتون بیت المقدس میں نہیں آئی جو نظر کرنے آئے منت ماننے بھی آئے وہ سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے ہم اندر نہیں آنے دیتے آپ بچی کو لے آئے کل یہی بچی جوان ہو جائے گی یہاں نہیں رہ سکتی کہ میں نہیں لائے توجہ ہو جناب زکریہ نے فرمایا میں نہیں لائے اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ اعتراض کرنا اللہ والوں پہ کوئی نئی بات نہیں ہے جلنے والے شروع سے شروع سے اعتراضات کرتے رہتے تھے کہ میں مریم نہیں آسکتی جناب زکریہ نے فرمایا کہا نہیں آئیں گی اللہ کا حکم ہے لے آئے توجہ ہو اور ایک خجرہ وقف کر دیا کہ یہ بیت المقدس کے ساتھ ساتھ خجرہ زمین پہ تمہارے ایک بالا خانے پہ میں نے خجرہ بنایا ہے یہ صرف مریم کا توجہ چلیں گے نا ہے مجمع میرے ساتھ کہ یہ جو بالا خانے پہ میں نے خجرہ بنایا ہے یہ مریم کا خبردار کوئی اس خجرہ میں نہ جائے یہ پاک بی بی ہے تم میں سے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا یہ نابالغ بچی ہے کیوں نہیں سارے کے سارے بڑھے بڑھے یہہودی عالم کھڑے ہو گئے میں کفالت کروں گا اگر اللہ نے بھیجا نہیں ہے مجمع سارے بڑھے بڑھے یہودی ربی کہا جاتا ہے ریبائز ان کے ملہ یہودیوں کے سارے ملہ کھڑے ہو گئے اگر اللہ نے بھیجا ہے سکھ لیا تو کفالت میں کروں گا دوسرے نے کہا میں کفالت کروں گا تیسرے نے کہا میں کفالت کروں گا سارے کفالت ابھی تک تو آنے نہیں دے رہے تھے جب آگئی اللہ کے حکم سے تو کفالت ہم کریں گے اگر یہ عام بھی بھی نہیں تو میں پھالوں گا اب جنابِ اللہ نے کہا اے زکریہ سب سے کہو اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے جو پہتے ہوئے قلم جائیں گے جس کا قلم آگے چلا گیا وہ مریم کو پھالے گا جنابِ زکریہ نے بھی قلم ڈال دیا سب نے قلم پانی میں ڈالے سب سے آگے جنابِ زکریہ کے قلم سب نے کہا زکریہ کا قلم آگے چلا گیا اللہ جو فیصلہ کرتا ہے تو منوا کے رہتا ہے اس نے مریم کو پالنے کے لیے زکریہ کو بھیجا جناب مریم کہا محمد کہا مریم کو پالنے زکریہ محمد کو پالنے ابو طالب ہے توجہ سے دانے کے رامے میں پورا خون و جگر دے رہا آرام حام سے پڑھ سکتا تھا ایک یقین مانئے یہ آپ حضرات کی محبتوں کی وجہ سے مجھے اپنی صحت کا خود اندازہ ہے لیکن میں پورا خون و جگر دے رہا ہوں تو حضر جانے کے رامے یہ جناب خاتون جنت کے بابا ہے کہ کوئی ابو طالب اللہ بھیجے گا تو اب یہاں جناب مریم کو پالنے کا مسئلہ مکمل کر رہا ہوں تو اب جب جناب مریم آشتہ سے بڑی ہونے لگی جناب زکریہ جانتے تھے کوئی قتل نہ کر دے ہمیشہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے قتل ہی کا خطرہ رہتا ہے پوچھے لوگ تو بہنچ گئے ہیں ان کے ہمیشہ قتل کا خطرہ رہتا ہے تو رسول خدا کے بھی جناب ابو طالب قتل سے ہمیشہ بچاتے تھے بستر بدل دو رات میں کوئی آ کے میرے بھدیجے کو مار نہ دے لیکن انہیں بھی پتا تھا بستر رسالت پر سونے کے لئے کوئی علی چاہیے رجانے گرامی اب اللہ بندو بس کرتا رہا تو اب یہاں جناب مریم تو جناب زکریہ ہمیشہ قفل لگا کے جاتے تالہ لگا کے جاتے چلے جاتے واپس آتے قفل کھولتے ایک دن جناب زکریہ تبلیغ کے لئے دور گئے پورے رسے تڑپ رہے ہیں چھوٹی سی بچی مریم میں قفل لگایا ہوں کسی نے کھانا نہیں دیا ہوگا بچی دو دن گزر گئے ہیں بھوکی نہ ہو کیا حالت ہوگی میری مریم کی تڑپتے ہوئے بوڑھے جناب زکریہ بہت ضعیف علوم ستر برس زیادہ تھی اس زمانے میں بڑھا پتھ سفید ری سفید پہنچے تڑپتے ہوئے ہاتھوں سے تالہ کھولا زندہ بھی ہے یا نہیں قرآن کی آیات ہے سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں جیسے قفل کھولا اندر گئے دیکھا وہاں تازہ پھل پڑے تا جو ہو اگر مجمع تازہ پھل پھر دیکھنا شروع کیا وہ بے موسمی پھل ارے انار کا موسم نہیں انار کہاں سے انگور کا موسم نہیں انگور کہاں سے قرآن کہتا ہے جناب سورہ مریم انیسوہ سورہ جناب زکریہ نے پریشان ہو کے پوچھا نبی تھے عام آدمی نہیں تھے نبی تھے معصوم تھے وہی آتی تھی جناب زکریہ پہ وہی آتی تھی قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کوئی احادیث بھی نہیں ہے انہ اللہ کے حادہ مریم یہ کہاں سے یہ سب کہاں سے آیا جناب مریم نے سر اٹھا کے دیکھا کہ حادہ من فضل ربی یہ میرے رب کا مجھ میں فضل ہے اگر مریم کے لیے قرآن بتائے دسر خان آ سکتا ہے تو فقر مریم فاطمہ تو زہرہ کے لیے بھئی آپ نے غور فرمایا میں وقت نہیں رہا یہ جناب مریم ہے اب جب جناب مریم کو دیکھا اب جناب زکریہ کے بھی دل میں ایک حسرت ہوئی ایک آش میری بھی ایسی اولاد ہوتی ہے پروردگارہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا مجھے بھی ایک وارث دے دے پروردگارہ اتنے پاکی زبیبی میرا بھی ایک بیٹا ہو اللہ نے ان کے بھی دعا قبول کر لی ایک اور بات واضح ہوئی یہ قرآن میں نہیں یہ جو آیت پیش کرتا ہوں وہ قرآن میں ہوتی ہے نتیجہ میری کوشش ہوتی ہے توجہ ہو تو اللہ نے قرآن میں پیش کرتا ہوں اگر سننا جائیں گے نتیجہ سنیں گے جناب زکریہ کی دعا قرآن میں ہے رب لا تذر نفردن وانتا خیر الوارثی تو بہترین وارث دینے والا ہے مجھے تنہانا چھوڑنا وارث دے دے جناب زکریہ نے دعا کی اللہ نے کہا انہا نبشرگا ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک ایسے جوان بیٹے تھی جسے ہم حکم نبوت بھی دیں گے اور وہ ہیں جناب یحیہ یا یحیہ خضل کتابہ بھئی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں مجھے اشارہ مل چکا کہ وقت تمام ہو چکا اب یہ ساری آیات ایک اشارہ جو ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں جناب زکریہ نے اللہ کی بھیجی ہوئی معصومہ کو پالا دعا مانگی مجھے بھی ایسا بیٹا ملے توجہو کچھ پہنچ گئے ہیں میرے بزرگ یہاں جناب زکریہ نے معصومہ کو پالا بی بی کو پالا عیسیٰ کی ماں کو پالا تو دعا مانگی ایک بیٹا مجھے بھی دے دے معصوم ہو نبی ہو پاک ہو اب کسی نے محمد کو پالا جیسے ہی رسولِ خدا آئے جنابِ فاطمہ بنتِ حسد نے کہا ابو طالب مبارک ہو آپ کے مرہوم بھائی کے یہاں کتنا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے دنیا میں نہیں دیکھا پاک ہو پاکیزہ آیا تمام آلائشوں سے پاک ہے وجہ ہو جنابِ فاطمہ بنتِ حسد کہا اے ابو طالب آپ کے مرہوم بھائی عبداللہ کی یہاں کتنا خوبصورت بیٹا دنیا میں آیا آلائشوں سے پاک پاک ہو پاکیزہ جنابِ ابو طالب مسکرائے کہا ہے فاطمہ بنتِ حسد میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی اللہ نبوہ سوائے نبوہ کے سوائے نبوہ